بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرا نام توقیر احمد دورہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہر ایجوکیشن سسٹم ویلکم ٹو میوٹیوب چینل امید ہے سب سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے جس میں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص ہونے جاری ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں علامہ اقبال اوپن ایسٹی کے سپرنگ دوزر تائیس کی فیزیکل ورکشاپ کے حوالے سے شیڈول جاری ہو چکا ہے کس کس پرگام کے کون کون سے کوڈ کی فیزیکل ورکشاپ ہوگی اور کس تاریخ سے کس تاریخ تاکہ یہ فیزیکل ورکشاپ سٹارٹ ہوگی اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی تو آج کیس ویڈیو میں مکمل اور تفصیل سے آپ کو بتایا جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے چینل پر نایت جو ان کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھلے گئے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کے رسال دیئے گئے بیل ایکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوری طرح پر مل جائے تو جیسے 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 کہ آپ سب کو پتا ہے کہ علامہ اقبال اوپن ایسٹی کے سیشن سپرنگ دوہزار تائیس کی جو ویسٹم ورشاہ سٹارٹ ہیں آن لائن ورشاہ ہو رہی ہیں کافی سر سٹوڈنٹ کی بی ایس کی بی ایڈ کی اور اب تو ماسٹر پروگرام کی بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں نیسٹ جو باری آتی ہے علامہ اقبال اوپن ایسٹی فیزیکل ورشاہ شروع کرواتی ہے علامہ اقبال اوپن ایسٹی کی طرف سے شیڈول جاری کیا گیا لیکن ابھی تک آن لائن جو شیڈول آپ لوگ چیک کرتے ہیں اس کا لنک ابھی تک آویلیبل نہیں ہے جیسے ہی وہ لنک آویلیبل ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگ کس طرح فیزیکل ورشاہ شیڈول اپنے آن لائن اپنی آئی ڈی کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے تھے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سپرنگ دو در تئیس کی بی ایٹ کے پروگرام ہوتے ہیں اور کچھ ماسٹر کا ایک پروگرام ہوتا ہے ایک کوٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں چھاسی زیرو سات اس کی فیزیکل ورکشاپ ہوگی اس کی جو ٹائم ٹیبل ہے یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں اٹھائی سے تیس سپتمبر دو ہزار تائیس اس کے بعد چونٹھ ٹھانوے ایک تین اکتوبر دو ہزار تائیس اس کے بعد چھاسی پچھتر ہے ایک تین اکتوبر ایک سے لے کر تین اکتوبر در دو ہزار تائیس یہ ریسرچ پروجیکٹ ہے اس کے بعد بی ایڈ ورش شوپ شڑول ون پوائنٹ فائیو ایر کا کورس کورڈ ہے چھاسی زیرو آٹھ اکیس ستمبر سے ستائیس ستمبر دو ہزار تائیس اس کے بعد بی ایڈ کا کورڈ ہے چھاسی تیرہ ایک سے لے کر تین اکتوبر دو ہزار تائیس تک اس کے بعد ایک ماسٹر کا کورڈ ہوتا ہے اس کا یہاں پر ابھی سٹول نہیں آیا چھتی سو کورڈ ہے اور اس کی بھی ساتھ ساتھ ورکشاپ ہوگی فیر ٹو فیر اچھا یہ ورکشاپ کہاں ہوں گی یہ آپ کے ریجنل کیمپس میں ہوگی فار ایکزمپل آپ کا سٹی ملتان ہے تو سٹی ملتان میں ایک ریجنل کیمپس ہے اللہ میں ایک بالو پنسٹی کا وہاں پر وہ آپ کی فیزیکل ورکشاپ لیں گے تین دن کی ورکشاپ ایک کورڈ کی ہوتی ہے کسی کے دو کورڈ ہیں تو وہ ان کی پھر چھے دن کلاس ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں چالیس دن دیے جائیں گے اس میں آپ لوگ نے اپنے لیسن پلانز بنا دے ہوتے ہیں اس کے بعد اپنے جو ماسٹر کا کورڈ ہے چھتی سو کا اس میں لیسن پلانز اور مارڈلز وغیرہ ایوی ایڈز وغیرہ بنانے ہوتے ہیں اس کے بعد تو فینل لیسن پلان بنانے ہوتے ہیں چالیس دن کے بعد وہ پھر آپ کو بلاتے ہیں فلان جگہ پر آپ لوگ جا کے اپنے چالیس لیسن پلان جمع کرائیں گے فینل لیسن پلان آپ جمع کرائیں گے آپ کا ویوہ ہوگا اس کے مطابق آپ کو نمبر دیے جائیں گے امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھا گئے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے نیچے کومنٹ باکس میں جائیے اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ